بزنس کی دنیا یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید آج کی ویڈیو بہت خاص ہونے جا رہی ہے آپ آج کی ویڈیو میں جان پائیں گے ہیئر آئیل کیسے تیار کیا جاتا ہے جیسے کہ دل ربا ہیئر آئیل لا جواب ہیئر آئیل اس طرح کے بے شمار ناموں سے مارکیڈ میں سیل ہونے والے آئیل کیسے تیار کیا جاتے ہیں اور مارکیڈ میں کس طرح ان کی فروغ تیزی سے ہوتی ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو لا جواب ہیئر آئیل کی تیاری کا فارمولا بتاؤں گا روہنے سندل چالیس گرام لے لیجئے روہنے بنام سو گرام گلیسرین چالیس گرام روہنے ہینہ چالیس گرام رتن جوت ایک سو بیس گرام تیل کا تیل ایک لیٹر روہنے خسل چالیس گرام روہنے چمبیلی چالیس گرام ان تمام چیزوں کو آپ آسانی بزار سے خرید سکتے ہیں طریقہ استعمال بھی نہایت ہی آسان ہے سب سے پہلے رتن جوت کوٹ کر باریک پیس لیں اس کے بعد تمام روہنیات ایک کھلے موہلے برتن میں ڈال کر مکس کریں ساتھ ہی اس میں پیسہ ہوا رتن جوت بھی ملائیں اور بارہ گھنٹوں کے لیے دھوم میں رکھ دیں اس کے بعد کسی موٹے کپڑے سے چھان کر نٹھار لیں اور امدہ پیکنگ کر کے مارکیڑ میں فروغ کے لیے لے جائیں اس تیل کی رنگت گلابی ہوگی جو کہ دیکھنے میں بہت خوشنما اور خوشبودار آئیل ہے خواتین میں یہ تیل بہت مقبولیت حاصل کرے گا اس کے مسلسل استعمال سے بالوں میں پیدا شدہ خوشکی اور سکری ختم ہو جاتی ہے یہ دماغ کو سکون اور آنکھوں کو تھنڈک پنچاتا ہے اس کے استعمال سے دماغی کمزوری میں رفع آتی ہے حافظہ مضبوط ہو جاتا ہے بالوں کی قدرتی چمک کو برقرار رکھتے ہوئے انہیں سیاہ لمبا گھنہ اور چمکدار بناتا ہے اس کی فروز سے معقول منافع حاصل کیا جا سکتا ہے اور آپ اپنے نام کا برینڈ بنا کر مارکین میں فروز کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ میں اس ویڈیو میں آپ کو دل رباہ ایرائیل کے فارمولا بتاؤں گا اس میں زیادہ عزا استعمال کیا جاتے ہیں لا جواب ہے ایرائیل کی نسبت آپ تیل ناریل دس کلو گرام لے لیجئے گلاب کے پھول پچیس گرام چمپا وٹی پچیس گرام سفید سندل پچیس گرام کنکول پچیس گرام کپور کچری پچیس گرام خس پچیس گرام چٹریلا پچیس گرام بڑی لاچی پچیس گرام نر کچور پچیس گرام چھوٹی لاچی پچیس گرام بالچھر پچیس گرام پانری پچیس گرام کوکیلا پچیس گرام ناغر موٹ پچیس گرام لونگ پچیس گرام داچینی پچیس گرام اس میں آپ کو یہ بہت زبردست فائدہ ہے لرباہ ایرائیل کی تیاری میں کہ تمام عزا پچیس گرام لینی ہے تمام عزا پچیس گرام خری لیجئے صرف آپ نے ناریل کا تیل دس کلو گرام مقدار رکھنا ہے طریقہ استعمال نہایت ہی آسان ہے ان تمام عزا کو موٹا موٹا کوٹ لیں اور آپس میں مکس کر کے ملائیں اس کے بعد شیشے کی ایک بڑی بوتل میں ناریل کا تیل ڈال کر تمام عشیہ اس میں شامل کر کے ملائیں تھوڑی دیر تک لکڑی کے باریک راٹ سے مکس کریں پھر بوتل کو ٹاٹ لگا کر اچھی طرح سے بند کر دیں کہ اندر کی ہوا اندر ہی رہے اور باہی نہ نکل سکے اس بوتل کو ایک ماہ تک کھلے آسمان تلے پڑی رہنے دیں اس دوران ہر روز دو مرتبہ ہلا دیں جب ایک ماہ گزر جائے تو کسی موٹے کپڑے سے چھان کر شیشیوں میں بھر لیں یہ آئیل کھلے مو والی شیشیوں میں بھرے اوپر ڈھکن لگا دیں خوبصورت اور دیدہ زیب پیکنگ میں فروخ کریں یہ آئیل خواتین حضرات کے لیے بہت فائدہ مند ہے جن کے موال زیادہ تداد میں جھڑتے ہیں اور جن کے بالوں کی قدرتی چمک ماند پڑ جاتی ہے یہ آئیل ہر روز استعمال کرنے سے بالوں میں چمک ہو جاتی ہے اور بال گرنا بند ہو جاتے ہیں آپ اس طرح ان فارمولاس کے اوپر عمل کر کے دلدرباہ ہیئر آئیل اور ناجواب ہیئر آئیل تیار کر کے بارکیٹ میں اپنا برینڈ شو کریں اور ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں روپے کمائیں اسے کے ساتھ اپنے محصوان کے اجازت دیجئے ویڈیو کو دوستو لائک کیجئے گا چینل کو سبکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کے بڑن کو پریس کیجئے گا ٹھینکس فار واشنگ